موسیقی خوش آمدیت کہتا ہوں اس وقت آپ کو میں جو چیز دکھانے اور سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے آئل پروڈکشن آئل پروڈکشن پاکستان میں بہت بڑی خپد ہے آئل کی اور خالص تیل ملتا نہیں ہے میں آپ کے سامنے چلا کے دکھا رہا ہوں ایک آئل مشین جو کہ سنگل فیز گریلو بجلی پہ بھی چل سکتی ہے اور اگر چاہیں تو تھری فیز بجلی پہ بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے یہ ایس ایم سکسٹی موڈل ہے ایس ایم سکسٹی موڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین ایک گھنٹے میں سرسوں یا کنولا ساٹھ کلو پروسس کرے گی اور ساٹھ کلو میں سے تیل کتنا نکلے گا ساٹھ کلو میں سے تیل نکلے گا بیس کلو کتنا بیس کلو اس وقت جو کنولا ہے کنولا کا ریٹ ہے آٹھ ہزار روپیہ فی من یعنی آٹھ ہزار روپیہ میں چالیس کلو اور چالیس کلو میں سے جو تیل نکلتا ہے وہ ہے تیرہ کلو اور کھل نکلتی ہے ستائی کلو کھل کا ریٹ اس وقت ہول سیل میں سو روپے کلو ہے اور جو ذمہ دار خریدتا ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو ہے یعنی آٹھ ہزار میں سے ستائیس سو روپے کی کھل بھک جاتی ہے کھل یہ والی یہ جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ چونکہ بلکل بندے کی طرح ہے لہٰذا جانور اس کو بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں اس کو پانی میں حل نہ بھی کریں تب بھی کھلائیں تو جانور بڑے شوق سے کھا جاتا ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو تیل نکلتا ہے تیرہ کلو تو تیرہ کلو تیل فی کلو پڑتا ہے چار سو سات روپے کا وہ کیسے آٹھ ہزار روپے کی تو ہے کنولا یہ والی کنولا آٹھ ہزار روپے فی من ہے اس میں سے ستائیس سو روپے کی تو نکل گئی کھل تو باقی بچ گیا پانچ ہزار تین سو روپے اور تیل نکلا تیرہ کلو پانچ ہزار تین سو جب تیرہ پہ تقسیم کرتے ہیں تو ایک لٹر تیل جو ہے وہ چار سو سات روپے کا پڑتا ہے اور اس کے اوپر جو بجلی ہے وہ لگتی ہے چار یونٹ تو اگر کمرشل یونٹ کے اوپر حساب کریں ہم گھر والے بجلی والے کھوٹ عام کنیکشن کا یونٹ نہیں کمرشل پہ حساب کریں تو دوسو روپے کی بجلی لگتی ہے بما تمام ٹیکسز تو اس طرح ایک لٹر کے اوپر جو بجلی کنزیوم ہوئی ہے ہماری وہ دس روپے کی ہے اگر ہم اس پہ لیبر کاؤسٹ بھی ڈالیں تو آٹھ روپے فری لیٹر لیبر کاؤسٹ بنتی ہے اس طرح یہ چار سو پچیس روپے کے اندر خالص تیل سرسوں یا کینولا کا بن جاتا ہے یہ جو آئل ہے اس کو اگر ہم فلٹر نہ کریں صرف اٹھالیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو اٹھالیس گھنٹوں میں یہ خود بخود ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو بوتلوں کے اندر بھر سکتے ہیں بوتلوں میں بھرنے کے بعد اپنا پیارا سا خوبصورت سا لیبل لگائیں اور مارکیٹ میں بیچنے کے لیے چلے جائیں اب آپ نے کرنا کیا ہے جو کہ بہت ضروری چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ضرور ٹیسٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جانا ہے آپ نے ابھی چلے جائیں کل چلے جائیں پرسوط آپ نے کینولا آئل کا ریٹ معلوم کرنا ہے کہ ایک لیٹر کینولا جو ہے وہ آئل کتنے کا مل رہے بڑی جو کمپنیاں ہیں جن کی پرچیزنگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے ان کا اس وقت ریٹ چلنا آئے تقریباً ساڑھے چھے سو روپیہ اور جو پیور بلکل خالص یعنی بغیر کسی بھی پراسس کے ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں یا فیلٹر کرتے ہیں اس کا ریٹ چل رہا ہے سات سو روپے فیلٹر یہ میں بات کر رہا ہوں جب سرسو مارکیٹ کے اندر اویلیبل کم ہے یعنی مہنگی موجود ہے آٹھ ہزار روپے فی من ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کاروبار میں اس کو انٹرسٹ ہے تو اس کی جو پرچیزنگ ہے وہ اس وقت کرنی چاہیے جب مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ کونٹیٹی میں سرسوں دستیاب ہوتی ہے جیسے کہ آج سے دو مہینے بعد سرسوں وافر مقدار میں ہوگی اس وقت پینتالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار روپے فی من مل جاتی ہے تیل کے کاروبار میں جو اصل بچت ہوتی ہے وہ پرچیزنگ ٹائم پہ کی جائے تو بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ٹائم پہ نہ کی جائے پھر بھی اچھی خاصی بچت ہوتی ہے یعنی اس وقت جب پیک ٹائم ہے جب سرسوں مہنگی ہے کینولا مہنگا ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو چار سو پچیس روپے فی لیٹر کینولا گھر پڑتا ہے لیکن جب کینولا سستہ ہوگا مارکیٹ کے اندر تب آپ کو یہ چار سو سے بھی نیچے پڑے گا اور اس وقت آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ اڑھائی سو سے تین سو روپے فی لیٹر تک جا سکتے ہیں اس کے بارے میں دو تین چیزیں اور میں بتانا چاہوں گا جو بہت ضروری ہیں آپ کو سننا اور سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیرل ہے یہ سٹینلس ٹیل فوڈ گریڈ ہے فوڈ گریڈ کا مطلب یہ ہے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا باقی جو مشینیں عام مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوہے کی بنی ہوتی ہیں اگر لوہے کی بنی ہوتی ہیں تو اس کے اندر زنگ بھی آتا ہے اور لوہا گھس بھی جاتا ہے اور مشین منٹینس بھی مانگتی ہے تو یہ فوڈ گریڈ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو پسند بہت زیادہ کرتے ہیں دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اس کا آئل نکل رہا ہے یہ گرم نہیں ہوتا گرم نہیں ہوتا مطلب اس کا جو تیمپریچر ہے وہ فورٹی ڈگری سے لے کے فورٹی فائیف فورٹی سکس میکسیمم فورٹی سیمن ڈگری تک جاتا ہے اتنی تو ہمارے ہاں گرمی پڑ جاتی ہے لہٰذا اس کا جو آئل ہے یہ روم تیمپریچر پہ آپ اس کو کولڈ پریس کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ سکریو پریس ہے اس کی جو موٹر ہے یہ پانچ ہارس پاور کی گیر موٹر ہے اور یہ والی گیر موٹریں پاکستان میں نہیں بنتی بلکہ یہ امپورٹڈ ہوتی ہیں لیکن نئی نہیں ہوتی بہت اچھی کنڈیشن کی ہوتی ہیں یہ کھلی نہیں ہوتی اور ان کی منٹینس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بجلی کا جھٹکہ لگنے سے محفوظ رکھنا ہو اس کے علاوہ اس کا کوئی پرابلم نہیں آنے والا آپ کی جو بجلی ہے دو سو سے لے کے دو سو بیس ورڈ تک ہونی چاہیے جو کہ عموماً گھروں کے اندر ہوتی ہے اس پہ یہ چل جاتی ہے